اے دری دعا برائے تنزیل نورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنکن لولیہ کال حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکہ علیہ وعلیہ آبائی فی حاضر ساوت وفی کل لسو ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وائن حتا تسکنہو ارزا قاتو ان و تمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد والی محمد واجل فرج رب صلی اللہ محمد والی محمد نعرِ تکبیر خالق اکبر دنام بلندے سارے شامل ہوئے آئے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سارے نہیں بولے نعرِ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ جنہد امام علیہ حد بلند کر کے چُررت نال سارے بولو حیدری یا علیہ السلام اجازت ہے جشن پاک داگاز کریم بڑے واجب العزت واجب الہترام بھیراوان دے حکم دی تعمیل ہو گئی اور مولا دے نوکران دے چیرے اندیز زیارت ہو گئی خوشی دا پتا لگ دے چیرے تو ممبر تے کھڑا نالا سارے مجمنو ویکھ رے ہوندے کس ان پتا کرنا ہوئے ہو کتنا کو خوشی ہو دا چیرہ ویکھ ہو اگر او دے چیرے تو مسکراتے تو خوشی ہے اگر پریشانی ہے تو پریشان ہے تو پھر اگر اینہ دنہ ویچ بھی پریشان ہونا ہے تو ساٹھے ایتھے بان دا کی فیدہ پھر اینہ دنہ دی خوشی اگر علی ان ولی اللہ پڑھنا لینو نہیں ہونی تو کس نوانی شابان دا مہینہ و مہینہ جس مہینے سیدہ دے ویڈ اچھ بڑیاں خوشی آئی تو پھر ہر جشن دے اگاز اچھے میں گال کر دو نا بھی نوکر بھی اوئی چنگا ہوندے جیڑا سرداران دی خوشی ویچ خوش ہو جائے خوش کی میں ہونے ہے تو اسی ذکر سون رہے ہو تو اڈے چہرے تو مسکرات آگئی ہے تو اسی خوش ہو نارا بادشاہ علی دلالہ ہے تو اسی خوش ہو جشن اتھات چاہ کے واہ واہ سبحان اللہ بسم اللہ اکلے یہ تو اسی خوش ہو اور خوشی یقیناً ایس خوشی ویچ بے کہ اللہ کو لو جو اسی منگنے سن اللہ اتا کرنے چونکہ چاڑے کو وسیلہ ہی بڑا بڑا ہے چودہ دا واسطہ ہی بڑا بڑا ہے اور پھر خوشی یقیناً 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 میرے حق دی دعا ہو جاسی کہ مظہر نور خدا تجھ سے چاہت ہے جس کو دشت محشر میں وہ گر کے بھی سنبھل جائے گا میرے ہر جشن داگاز اے نہیں چار سترہ تو ہیں اور میرے خیال ایک سال دو سال ہو گئے جدو ہی مولا دے جشن اس ویڈ دی خوشی یاوے حسنات شاہ جی تو کیر پیر جی اے نچار سترہ تو کاظم شاہ جی میری اس نوکری داگاز ہوندہ ہے اور ایت تھی میں وانڈ کار لینا وگے میں کتنا کو جشن اور کتنے کو لفظ ستنا تلاوت کرنی مظہر نور خدا تجھ سے چاہت ہے جس کو دشت محشر میں وہ گر کے بھی سنبھل جائے گا میرے مولا تیری آمد کا انکار ہے جسے پاؤں پھولوں پہ بھی رکھے گا تو جل جائے بسم اللہ جی سارے بولے حیدری عوض باللہ من شیطان رجی بسم اللہ رحمان الرحیم مولاند صلوات الہمدو لِلہ وِحِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اسلام اسلام عادت و سلام اشرف الانبیاء و احوال مرسلین رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش بولو نا مہربانی جناب قصیدے دے بالکل قریب آگئے ہیں فخر بھئی رسول پاک کی رحمت تلاش کسے بندے کو لو پچھو سوال کرو بھئی تو چنگے کم کیوں کر دے واقسی جنت جانواس عبادت ہو رہی ہے جنت جانواس سے نیکی ہو رہی ہے جنت جانواس سے کسے نال بھلا ہو رہے تو جنت آج دو شابان ہے تو پھر سیدان دے ویڑش خوش ہی ہے اگر آج بھی چہرہ نہ کھل سی تو قدر نہ کھل سی آؤ دنیا بھج دیئے جنت پچھے تمہیں چار سترہ پڑھ کے آخریاں رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے حسین نال نال میری گالے جہان والوں کو ہے جنت کی تلاش حسین والوں کو جنت تلاش کرتے جنت نال ہر بندہ بولے حیدری کیا بات ہے جناب مہربانی جناب لو جی کسیدہ پڑھئیے اور یکم شاوان تجھے شند آغاز کرئیے پہلا کسیدہ تو ان علی دی علی بیٹی دی آمد دا سنائیے دو سترہ سترہ دے بعد کسیدہ ہو نہ سترہ چیز کسیدے دی نہ سرے اور نہ چپے لی سترے کہ اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی علی بولے علی کے سہن میں زینب بطول لگتی ہے مہربانی جناب بہت شکریہ جی اے حد شلک کے سلام اتاد نہ ہوگے اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول علی کے سہن میں زینب بطول کسیدہ میں ایک پچھل سال ممبر تے پڑھے اور اتنی کو خیرات میں بی بی پاک عطا کیتی چونکہ سیدہ علی دی دھرتی قدیم دے سوڑا نہ لے ہو اور میں ہر ممبر تے آدم بھئی حسین علیہ السلام دا ممبر ایک عدب دی جا گئے اتھ میں قدی ایسے لفظ استعمال نہیں کیتے بھائی جنا لفظ دا دا اس ذکر اور ممبر نہ تلک نہ ہوئے تو بندہ بے عدبی کرے اور پھر داد لوے اس داد دا کی فیدہ نہ داد دین دا فیدہ نہ سانداد لین دا فیدہ عدب دے موتی نے ہونا تے عدب مجمع بول پوے حسنات چھا جی پھر رازیاں پنچ بندے بول پون ہے زمعی اور ذین مطمن راسی بی بی پاک دی حویلی علیہ و بطول دی حویلی اور آلیہ سیند دی آمد یکم شابان اے دو ترے گلہ دہنی چرکھو تو جیڑا منظر سیدہ دی حویلی چھ بڑھیں بی بی دی آمد تے کا سیدہ پڑھئی ہے جی حیاء کا سورج نکل رہا ہے کیرن کیرن جگ مگا رہے مربانی جناب بے حد سالہ کسے دمو تاج نہ ہوئے حیاء کا سورج نکل رہا ہے حیاء کا سورج مرشد نکل رہا ہے کیرن کیرن جگ مگا رہی ہے حیاء کا سورج نکل رہا ہے حیاء کا سورج مرشد نکل رہا ہے رضا بھائی کیرن کیرن جگ مگا رہی ہے سوال کرو کیوں دلیل کیا ہے کوئی وجہ ہے حیاء کا سورج نکل رہا ہے کیرن 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 جگ مگا رہی ہے جھکاو نظر بطول زادی جہاں میں تشریف لارے کیا بات ہے پھر ہوئی گا یائلی سارے آنکھیں کرو رال کے سارے بولو حیدری اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وجل فرج علی محمد جھکاو نظر بطول زادی جہاں میں تشریف لارہے ہیں جھکاو نظر بطول زادی جہاں میں تشریف لارہے ہیں حیاء کا سورج نکل رہا ہے مربانی جناب عدب دیا لفظانت اتنی دعا کر رہے ہوتے ہیں میں توڑے باستے سا سا نال دعا کر رہے ہیں حیاء کا سورج نکل رہا ہے کیرن کیرن جگ مگا رہی ہے سید جھکاو نظر بطول زادی جہاں میں تشریف لارہی ہے بی بی دی آمد ہو گئی منظر کہیں ڈٹھا ارشتے ہورانت ملائکہ ڈٹھا علی و بطول دی حویلی چتنا نور ہے اتنا نور وے کے اتنی خوشی وے کے جڑی ہوران گل کی تھی اور ستر پڑ رہے ہیں یہ کون ہستی یہ کون ہستی ہے جس کا جھولا جھولا رہی ہے جناب مریم جدوں بی بی پاک دی آمد ہوئی کرن کرن جگ مگا رہی ہے جھکاو نظر بطول زادی جہاں میں تشریف لارہی ہے جڑا منظر آئی علی و بطول دے سہندہ اوہ میں ستر پڑ رہاں یہ کون ہستی یہ کون ہستی ہے جس کا جھولا جھولا رہی ہے جناب مریم جھولا رہی ہے جناب مریم کھڑی ہے خدمت میں آسیہ بھی بطول لوری سنا رہے ہاتھ بلند کر کے بولو ہیدری بڑی مریم سانی جناب ایک ستر میں اور پڑ دا یقینا اس نے میرے حصے دی دعا ہو جا سی جیڑے بندے سوال کر دیں جو علی دی بیٹی دا مقام کتنے طاقت نہیں جررت نہیں عظمت نہیں اوقات بسات میں ایک ستر پڑ دے میں اگر ستر سمجھے چاہ جاوے تو میرے حق کے جو دعا کر دے ہوئے آئے کہ جیدو بی بی پاک دیامد ہوئی تے ہویا کیا سہن پہ اللہ ہاں نے اچانک حیاء کا پہرا لگا دیا ہے بڑی مہروانی جناب جھکاؤ نظریں بطول زادی جہاں میں تشریف لا رہی ہے کھڑی ہے خدمت میں آسیا بھی بطول لوری سنا رہی ہے تسطر مکمل کر کے نتیجہ دے رہاں سہن پہ اللہ نے اچانک حیاء کا پہرا لگا دیا ہے کیوں حیاء کا پہرا لگا دیا ہے علی کی بیٹی کو دھیرے دھیرے بطولے چلنا سکھا رہے ایک بندہ اگر جر اتنال بادشاہ لی دا نعرہ لواوے تو پھر یا علی سارے آکھیں کرو کیونکہ مولا بسم اللہ جی مولا حسین دی آمد پڑیے پیشلیاں دا دل ہے جی پڑیے کسیدہ ہے جشن زمانے میں زہرہ کے گھرانے میں ہاتھ چاہو بولو حیدری دو جانا رہے دری نہیں بولے تری جانا رہے دری چوتھا نا رہے دری بازو بلاندکار بولو پنجوانا رہے حیدری دعا کرے سوسائی ستر سنیے ہاں جن جمانے میں زہرہ کے گھرانے میں مصروف ہے فرشتے عالم کو سجانے میں کیوں عالم کو سجانے میں جس کی چادر نبی کا سایا ہے سایا ہے اس کے گھر میں حسین آیا سارے جر اتنال بولے آئے سارے بولو حیدری بڑی میروانی جناب ہے جشن زمانے میں زہرہ کے گھرانے میں مصروف ہے فرشتے عالم کو سجانے میں مصروف ہے جس کی چادر نبی کا سایا ہے سایا ہے اس کے گھر میں حسین آیا ہے الحمدللہ آج نبیوں نے دید کرنی ہے ہم نے بھی آج اید کرنی ہے ہم نے بھی آج اید کرنی ہے آج ہم نے جہان والوں کو والوں کو اپنا محبوب پھر دکھانا ہے جیدی ستر میں ہون پڑھا لگا ایک بادشاہ محمد دی حدیث ایال حسین و منی و انا منل او دا ترجمہ کی اے حسین میرے چوئے تھے میں زندگی تو اٹھ گزر گئی ہے اے حدیث سن دیا بادشاہ محمد دی مگر جس ستر جس ستر نال اور جس طریقے نال تو اڈا نوکر توضیح کرن لگ گئے اس تو پہلے سنی ہوئے تو میں روک دے ہوئے مگر اس تو پہلے اس رنگچ نہ سنی ہوئے پھر میرے حق کی دعا کر دے ہوئے ترے شابان حسین علیہ السلام دی آمد دنیا تے ہوئی نبیان دے سلطان نبی پتر نو حتہ تے چایا دروازے تے دست کوئی نبی باہر آئے سج موڑھنا للی بادشاہ دھیر سارے مدینہ دے لوگان در اشائی اونا قدمہ تے ہتھ رکھیا اوہ سا کہا بادشاہ تو اڈی حویلیچ بڑا نور ہے بڑی خوشی ہو دی وجہ کیا ہے اے تو اڈی حتہ تے کارو نے تعرف کروا نبی فرمایا میرے حتہ تے حسین اونا کیا حتہ تے حسین ہے فرمایا ہاں بطول دا پترے اونا کیا ڈسو جنہوں حتہ تے تو سچائے اوہ دی عظمت کتنی ہے مقام کتنے ہے حسین دے نوکر نال میری گلے شبیر دا چہرہ چم کے نبی فرما رہے ہیں مات یہ پوچھو حسین کیسا ہے مات یہ پوچھو کیسا ہے کیسا ہے میں محمد ہوں میرے جیسا ہے بسم اللہ بھولو حیدری بسم اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ علیہ الرحی السلام نبی حسین حتہ تے بلند کر کے بطول دا پتر دا تعرف کروا کہ اللہ دے نبی فرما رہے ہیں مات یہ پوچھو حسین کیسا ہے مات یہ پوچھو حسین کیسا ہے میں محمد ہوں میرے جیسا ہے محمد ہوں میرے جیسا ہے فرش پہ عرش کو سجائے گا میری محنت یہی بچائے بچائے گا توجہ بچائے گا میرا سایا نہیں بنا لے کے بنا لے کے میرا شہبیر میرا سایا ہے اکیہ ایک بندہ ویسے انصاف کرو سیدہ لے لے ایک بندہ او دا ساکہ ڈھالو کوئی ایک کدھ بندہ اور ہی کوشش کرو ماتیں نہ رہے هیدری یہاں کھلین دیو ایک بندے تھے سارا بھار نہ پاؤ اجے تھے پنچھے بندے میرے بعد اور بھی پڑھنے تو اینجن ہوئے میرے بعد جواب دے جائے تھے پھر چوب کر کے سننے ہی رہو کوئی ایک قدرہ بندہ کوشش کرو اگر دو چار نعرے وہ لوا رہے ہیں تو ایک قدرہ تُس ہی بھی لوا دے ہو ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری لاؤ جی یکم شابان علیہ سینڈ دی آمد تریش شابان حسین علیہ السلام دی آمد غن میرا دل میں بادشاہ دے علمین دے درمیان کھرنا جی نہ دے گھرنا تھے غازی دعلم میں ایک ستر فخر بھائی میرا دل میں سرکار عباس دی آمد دی پڑھا جناب اترا ہے سمر فاطمہ زہرہ کی دعا کا بھیجا ہے خدا بند نے قرآن وفا کا بسم اللہ حیدری اترا ہے سمر فاطمہ بسم الرجی سارے بولو حیدری سرکار عباس دی آمد جدو اس دنیا تے ہون لگی چار شابان قریب آئی تو خالق کائنات نے ملائکہ نالے گل کی تی ہے میرے تے سوال کرو کیڑی گل خالق کائنات اپنے ملائکہ دے مخاطب ہو کے عرشی مخلوق دے مخاطب ہو کے آخرین اللہ نے کہا سارے فرشتوں کو بلا کر پھر آکھو پھر آکھو میں نے مکھا دی پھر آکھو پھر دیکھو علی پردائی تطہیر ہٹا کر اللہ فرمارے کیوں کر نہ کروں فخر میں غازی کو بنا کر اللہ پھر آکھو شہبیر اسے دیکھے گا ہاتھوں پہ اٹھا کر عباس کی صورت میں ولی پھیج رہا ہوں میں پھر سے زمانے میں علی پھیج رہا سارے بولو حیدری اللہ فرمارے نباس کی صورت میں ولی بھیج رہا ہوں میں پھر سے زمانے میں ایک باری پیچھلے بولے آئے جی جڑے سیر ہلا رہے ہوں میں پھر سے زمانے میں علی بھیج رہا ہوں مولا عباس تھی آمد ہوئی سرکار علی پتر نو ہتھا تے چایا پھر ہوئی سوال ہویا اونا کھا ڈسو مولا توڑے ہتھا تے کونے فرمایا میرا پترے نام عباسے اونا کھا غازی دی پھر فضیلت تھی بلندوں سی علی عباس تے چہرے دی تلاوت کر کیا خرینہ او میں دسان صورت میرے عباس کی سطرہ بھلی ہے توجہ ہر نقش وفادار میں تطہیر ڈھلی ہے یہ خود بھی ولی اور ولی بن ولی ہے سارچوے بھائی زلفوں سے محمد ہے تو آنکھوں سے علی ہے کعبہ میرے جازی کے گرد گھوم رہا ہے عباس کی آنکھوں کو علی چوم رہا کعبہ میرے گازی کے گرد گھوم رہا ہے عباس کی آنکھوں کو علی چوم رہا ہے جس بندے دے گھر تیالہ میں جڑا بند آدھے میں گھروں نکلاں تیالہ منو سلام کرنا گھرش داخل ہوا تا پھر میں بادشاہ بادشاہ تیالہ منو سلام کرنا وہ بندہ سر چاہوے جڑی دنیا سوال کر دیئے جی کائنات دے کسے کوننے چھوی جائیے تو تھے گازی دالہ میں دنیا دے جس ملک ہے جس گلی جس شہر محلے میں جاؤ تھے حضرت عباس دالہ میں دی وجہ کیا ہے اس تو وڈی وجہ میں کیدہ ساں عباس پہ یہ فاطمہ زہرہ کی اتا ہے عباس پہ یہ فاطمہ زہرہ کی اتا ہے کیا رہی ہر ایک ازادار کی چھت پر جو کھڑا ہے ہر ایک ازادار کی چھت پر جو کھڑا ہے سارچوی آئے اور عظمت حضرت عباس دا میراج ہوئے تو دعا کریا ہے اس بات کا افلاق پہ چرچا بھی بڑا ہے حیدر کی حویلی میں یہ جھولے میں پڑا ہے غازی نے امامت کا تو منسب نہیں پایا پرتین اماموں نے ہے جھولے کو جھولایا ایک کسیدہ میرا دل میں غازی عباس دا حملہ پڑا ہوں دا ہو کم آئی صفین دا صفین دا ایک حملہ پڑیئے اچھا جیشن ہے نا جیشن ہے دعا ہو جائے دعا مل جائے صفین دا میدان علی علیہ السلام فرمایا میرا کیڑا پتر حملہ کر سی سرکار حسین آکھا بابا میں لڑا علی فرمایا نہیں سرکار حسین آکھا بابا پھر میں حملہ کر دا علی علیہ السلام فرمایا نہیں میرے بانی قادم شہد پھر کون لڑ سی علی مسکر آکھا دن تُسی سنیا نہیں میں آپنے پتران دی گال کیتی ہے تُسی تب آدشاہ محمد دے پتر علی گال کر رہے ہیں تے قدمہ تے دو ہاتھ وے کھیا تے حضرت ابباس اچھا علی پتر نووے کے نا مسکرائے ابباس بابے نووے کے حسنات شاہ جی مسکرائے علی فرمایا دن تکیر شاہ جی غازی کو جاکھنا چاہنا جی بابا اگر تُسی یاک ہو تے میں لڑا اچھا لکھا دی فوج ہے بندے نے پتہ لاغ جائے نا اللہ نہ کرے کسے بندے دی لڑائی ہو جاوے ایتھو کو مجھ میں چو بندہ اٹھے اگلے چاکچے ادھا کو رستہ روکے تو بندے اگلے چار پانچوں تو پچھے آ جانے یار میں ایتھو اٹھے آتے اگلے چاکچے کچھ بندے کھلے ایتھو کو دو ترے جی او دن آل اٹھ کے اگلے کوئی بندوں نے بھاجی کہ دس اے نا بھئی اگلے دا آنے تے تُسی پانچوں وہ جی ایتھو ترے چار اٹھنے نا آکھنے بھئی کل لائی جا تو جان تے تیری لڑائی جانے تجھے نا چپ کر کے جملہ سوڑے کدی تے سوچ لکھا دی فوج سفین دا میدان یارن سال دا غازی پے او دیا پیران تے ہاتھ را کیا دے تُسی یاک ہو تے میں جاو علی فرمایا عباس اجازت میں دینا مگر اتھے لڑنا اینجے بھئی وے کھناڑیا نو پتہ نہ لگے بابا جی حکم کرو فرمایا لڑنا اینجے وے کھناڑیا نو پتہ لگے عباس ہے یا علی ہے بابا میں حملہ اینجی کرسا بار بار بھراما دا حکم آئی تو میں حکم دی تعمیلی ستر شروع کر دیتی بابا میں حملہ اینجی کرسا وے کھناڑیا نو پتہ نہ لگ سی مالک سر جی مولا عباس نو خیمے چلے کے جاؤ زندگی دے پہلے حملہ واسطے امل بنین دا لال جنگ دا لباس پا کے بابی علی دیاں قدمہ تے حترہ کے حسن حسین دا سلام کر کے عباس گھوڑے دی زین تے سوار ہو گیا جدو مولا دا گھوڑا چند قدم ٹرے آتے سرکار حسین نال ٹرے پچھلی اٹھائی تری میٹر دی پڑھائی بھول جاوے آئے میری ستر نہ بھولے آئے جڑا دوجہ پاسے لشک کر رہی ہونا چو کچھ بندے بول لیتے ہونا کیا ایک علی دا پتر ہونا کیا ساڑے کو لکھان دی فوجے تے کلہ ہے ہونا کیا غازین تیسی لڑنی نہیں نہ دے نا امام حسین جدو اے لفظ سنے تو بھراد اچھے رہوے کھیا تو بابی علی دیلہ جڑا جواب دیتا کہ سیدھا پڑھی ہے جی میرا علماء والا ویرے ایک کونہ دن لوگ جرارے حدشہ بولو حیدری دو جانا رہے جاری تری جانا رہے جاری چوتھانا رہے جاری بادو بلند کر کے بولی پنجوانا رہے حیدری ہاں میں ایک سکون رکے سی میں ایک سکون رکے میں ایک سکون رکے سی میرے غازی دا حقوات مالکشن مولا لی دیلہ قدمت ہتھ رکے اسا کیا بادشاہ فوج وٹی میدان وٹے جانگ وٹی یہ تُس ہی آپ حملہ کروا تُس ہا غازی نو کیوں بھیجی آئے علی سردار دے چیرے دے مسکرات آئی فرمین دن مالک گھبرانے جنو مانگیا پاک بطولے میرا غازی او شاکر مالد ماتمی بولے ماتمی بولے حیدری جنو مانگیا پاک بطولے او سا کیا غازی لڑنا کمیں حملہ کی میں کرنے جواب سڑی ہر ایک دی گردن اڈ سی ہر ایک دی گردن اڈ سی دی چل سی جا دلوار لو جی علی سردار دے پتر کیتا حملہ تے فوجاں نسیاں اینج بھائی بندے وید دے سجے آئے تے بھج دے بندے بھج پے حملہ یہ دو آیا بھائی ابباس دی تلوار چلی تے سیر ہوا چڑڑ لگ پے سیر ہوا چڑڑے تے بندیاں سارے جشن دا لطف ہے سترے چے جے چیرے بھی کھل جاوڑتے سلام کردہ پہاں انہاں کیا نسو علی ہے کسی ہے کہ نہیں نہیں علی دا کوئی پتر ہے کسی ہے کہ علی ہے انہاں کیا بھجو علی ہے نسو علی ہے پجدے پہ بندیاں نغازی ساد مار کے پہاتے ناج بھجن ندے ساتوان کونہ ندے سافر راہ سوال کرو دلیل منگو بسم اللہ جی بسم اللہ سارے حیدری سرکارِ حضرتِ عباس سے انہاں سوال کیتا جی ایڈا وڈا حملہ تے سیر دھاڑ تو وکھر ہو کہ تے سیر ہوا چھوڑ رہے ہیں انہاں کیا نسو نہ کیا بھجو کسی ہے کہ کون تو تعرف کرو تے غادی پیادے ناج بھجن ندے ساتوان کون کیوں وجہ میرے پیو حیدر کر رہا بسم اللہ جی بسم اللہ ہاتھ اٹھے انشاءاللہ کسی دے موتاج نو لو جی کسیدہ ہور پڑیئے تے پھر جناب دے سلام کرئے ایک میرا دل میں تو نات تے کسیدہ دووے کٹھیاں سوڑا دے بھائیاں دے حکم آئی جی نات تے رسول مقبول تلاوت کرو تے چلو نات بھی پڑھ دے ہیں تو دنالک کسیدہ بھی پڑھ دے ہیں تے ہوتے سلام کر دے ہیں بڑی پیاری جی ایک نات تے لسنت بھائییاں دی پوری دنیا جو سونی بھی گئی پڑھی بھی گئی وہ دیتے کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے میں نے بی بی پاک چند سترہ دیتی ہیں خیرات دیاں اگر آنکھ ہوتے میں نات بڑھا نہیں آقا میرا سونا تے ہوسلے نال جی ہوسلے نال ہوسلے نال ہوسلے نال کسے لگ دییا بھائی اچھا لل لنٹافی لل ہوسلے نال ہوسلے نال ہوسلے نال اچھا طافیاں دے تو اسی طافیاں مار رہے ہو سارے لل لٹافیاں تے پھر دس ہوتے پڑھ دیا ہو سکتا جنہوں طافین اللبی ہو نارا نہ مارے ہوسلے نال ہوسلے نال ہوسلے نال آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارات آمنا دا چین آقا سبحان اللہ سارے نہیں سارے آقا سبحان اللہ اللہ جنہوں اٹھا فی لب گئی اچھا آخر ہے جنہوں نہیں لبیوں نہیں وہاں آخر ہے آقا میرا سونا تے ایک جشن ہے تو اٹھا چیرا کھل جائے تو ساڑے اون دمک سا دھال لے سینتی اٹھتی منٹ میں نے ہو گیا دو چار منٹ دی میری نوکری رہ گی میں سلام کر لگا سونے سونے نین حلیمہ دا پیارات آمنا دا چین اے اہلے سنت بھائیان دی سترے بڑی معروف سترے اور ایڈی لطفالی سترے بھئی بار بار پڑھنے تے سوننے نو دل کر دے اے دے بعد ایک ستر دیڑی میں نے بی بی اتا کی تھی میں وہ پڑھنا تے سلام کر دا اجازت ہوئے تو ایک باری پھر پڑھ لوں آقا میرا سونہ تے سونے سونے لین مرشد حلیمہ دا پیارات آمنا دا چین 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 آ میرا بھرا گل مکی نہیں شبیر دے میں مرتے کھڑ کے نجم شرازی پیادہ مصطفیٰ دلات فاطمہ دا چین مات مید زندگی ہے صرف یاد سارے بولو حیدری مصطفیٰ دلات فاطمہ دا چین مصطفیٰ دلات فاطمہ دا چین مصطفیٰ دلات فاطمہ دا چین صرف یا حسین مجلس حسین وچ رسول آکے کہے حسین یا حسین یا حسین سارے بولے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین زندہ بات زندہ بات مردہ بات مردہ بات سارے بولے آئے بڑی مہربانی جناب جرہ تنال بولو مجلس حسین وچ رسول آکے کہے مجلس حسین مجلس حسین پریشان ہو گیا گال مولا حسین دی یا حسین گال شیعہ سنی بھرامہ دی کٹھی ہے چونکہ حسین صرف شیعہ دے مام نہیں بلکہ رسول دے پتر دی گال ہو رہی ہے مگر دشمن حسین پریشان ہو گیا وہ سکے جتھے جاوہ حسین جتھے جاوہ رسول دے پتر دا ذکرے ایک لفظ سوت سوت دا مطلب آواز آؤ ممبر تے کھڑ کے میں آکھ رہا ذکرے حسین فرشت خالک دی ساتے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت آئے سارے بھولی آئے سارے بھولی آئے لاؤ جی بانڈ کرن لگا حسین علیہ اندھے چیرے یقیناً کھل جاسنہوں نے تھے اندھے یوے جیڑا حسین علیہ السلام دا نوکر ہوئے جس نے ضمیر دا مالک حسین ہوئے چونکہ ایترہ شبان دی رات اسی مولد یامدے ذرا سر چویہ ایتما نتیجہ پیادے نہ ذکرے حسین فرشت خالک دی ساتے مالک حسین دی موت ہاں ذکرے سر چو مالک حسین قاتل دی موت عرش وال مات حسین کر کے کہے مر گیا یزید عجوی زلدہ حسین علی 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 سارے بولو حیدری نہ لڑنا نہ حبدارا ڈرنا لاؤ جی ممبر میں چھوڑ گا مگر ایک قصیدہ میں ہور پڑ دیا نہ لڑنا پھر سن لو نہ لڑنا نہ حبدارا عجوی توڑی بھی اندین کرو تو پھر مر دی ہے تو عجوی سوال کرو سیدادہ نہ لڑنا نہ لڑنا تو پھر کرنا کیا ہے غازی دے پیو دے نہ کرنا لگا لے نہ لڑنا نہ حبدارا ڈرنا جی تائی زندگی بسم اللہ بسم اللہ جناب بسم اللہ جناب بسم اللہ جناب بڑی میرمانی نہ لڑنا نہ حبدارا ڈرنا جی تائی زندگی تائی زندگی حیدر حیدر مہربانی جی حیدری لو جی راضی روی آئے سولی اتوی دم باران تا بھرنا جی تائی زندگی اچھا میں ان کے سیدھے زیب سہیدہ لے بڑے سوری لیں اگر آئی تھے پتہ لگ سی اگر سطر میرے رال کے پڑھ سو تو پھر میں بھی تو اٹھے حق کے چگی دعا کر رہے اور دعا سولی اتوی تھوڑی جی چہرے تے رونک لائو سلام کریے آؤ شبیر دادا کر سیدان دکھر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں نجم شراد قرآن سر تے رکھ کے کئی نا دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیاد آئے رو نو جگ سارا نا کر رو کر سام اک سا کے دن ذکر علی دام کے آئے 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 جی ہو بلو حیدری سولی اتوی حیدری دام باراندہ بھرنا ہے جی تہیں زندگی ہے حیدر حیدر آخری سطر سیرال کہ پڑھدے پہ آئے مرشد میں سرام کر رہے رو مرشد جگ سارا کیوں ذکر علی دام مک نہ لیں ایسے عبادت وچ ہی جی نہ مر نہ مرشد 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 مرشد